فور پی ایم نیوز نیٹورک یوگی آدھتینات کی سرکار کے خلاف ہی بھولے گا پکش کی بات ہی نہیں کرے گا ша پکش اس کا نام ہے لیکن جب بھارتا جندا پارٹی کے نیتاؤں کی باتیں سامنے آنے لگیں گے تو کیا آپ بھی یقین کریں گے یہ سوچیں گے نہیں نہیں یوگی آدھتینات پیش سہی ٹائٹ کر رہے ہیں اس ورگ نے بلی گندا گردی مچارا کی تھی اخیلیش یاداو کے سامنے بلے ہی انسی آر بی کا ڈاٹا کچھ اور کہتا ہو یہ جو آپ کے سامنے گودی میڈیا نے بتایا تھا کہ اخیلیش یادو کی سرکار میں گنڈا گردی اور مسلم ورگ کے لوگ کس پرکار سے میں کہہ سکتا ہوں حد سے باہر ہو رہتے ہیں اور ان کوئی پیش ٹائٹ کر دی ہیں اس بات پر خوش ہو کر آپ نے مہنگائی نہیں دیکھی برستر چار نہیں دیکھا سلک سرکشہ نہیں دیکھی بس اس بات کو دیکھا کہ نئی ایک خاص وشیش ورگ کے پیش ٹائٹ ہو رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے وہی گودی میڈیا آپ کو کچھ اور بتا رہا ہے اس کا یقین آپ اس لیے نہیں مانیں گے چونکہ آپ میں سے ایک ورگ یہ تیہ کر چکا ہے کہ نہیں جو بھی وشو گروہ کریں گے یوگی آجت تیناجی کریں گے وہ صرف اور صرف دھرم کی کتابوں کے مطابق کی کام کریں گے اور وہ غلط نہیں ہو سکتا اور ویسی بھی میں نے ایک خبر بنائی کہ سی جی آئی نے بابری مسجد کا فیصلہ بھی ایشور کے سامنے بیٹھ کر کے جو راستہ نکلا ہے اس کے حساب سے دیا ہے مکیش کمار ایک اچھے پترکار ہے انہوں نے کہا یہ تو گزہ بھی ہے بی جے بی کا ودایق بی جے بی کے دس نیتاؤں پر ہی آروپ لگا رہا ہے انہوں نے بہرائش میں دنگا کر آیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پر بھی فائرنگ کی گئی ان کا ارادہ ان کی ہتھیا کر دینے کا اپنے بندے کو مارنے کا ارادہ تھا یوگی راج میں بی جے بی کے ہی ودایق شرکشت نہیں ہے وہ بھی بی جے بی نیتاؤں سے اب سوچ لیجئے بی جے بی کون سرکشت بچا ہے سوائی یوگی کے سور سماج وادی کا انہوں نے کوئی ایک بھارت سمچار نے بنایا ہے وہ پورا میں آپ کو دکھانے کے کوشش کروں گا اگر ہمارے ایڈیٹر چاہیں گے انہوں نے لکھا کہ بی جے بی ودایق نے بی جے بی کے قریب دس نیتاؤں پر بہرائش دنگا کرانے کا مقدمہ درچ کر آیا ہے بی جے بی ودایق نے بی جے بی کے قریب دس نیتاؤں پر یاد رکھے کہ آواز بھی آئے گیا ابھی بی جے بی ودایق پر بھی بی جے بی نیتاؤں نے فائرنگ کی ایک بات یہ تیہ ہو گئی کہ بہرائش دنگا بی جے بی نیتاؤں نہیں کرایا تھا ہمارے ایڈیٹر اگر چاہتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ویڈیو آپ کو دکھائیں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا بہرائش دنگا معاملے میں نایا مول آیا یہ تو آپ کے سکرین شوٹ لگ جائیں گے لیکن اس کے اندر وہ فونوں بھی ہے یہ بھی آپ فونوں ضرور سنیا گا اس کے ساو کو مرچری جب لے جائے جا رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے باغدہ اتکاریوں کی موجودگی میں جو انہوں میں نامجد جو آروپی جنہوں نے جک کو کیا گیا ہے ان کے دوارہ ان کے تمام جو سورسک گیا گیا تو ان کے دوارہ جو ہے وہاں پہ بوال کیا گیا پتراؤ کیا گیا فائرنگ کی گئی تو ان کا صاحب کہنا ہے کہ ہنسہ ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ جو محل خراب کرنی کوشش ہے وہ خود بھارتی جنتہ پالٹی کے میں کچھ کار کرتا تھے جن کا انہوں نے جکر کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آٹھ جو نامجد جو کرائے گئے ہیں آروپی اسے فائر میں جن کا جکر کیا گیا اس میں آروپی سیرواس تو وہ بھی بھارتی جنتہ پالٹی سے جوڑا ہوگا اس کے لئے جو تمام لوگ ہیں وہ بھی بھارتی جنتہ پالٹی سے جولے ہوگا ہے تو خود جب بجے پی کے ودایق سوریشور سنگھ جو ہے اپنی ہی پالٹی کے لوگ خلاب جو ہے یہ آروپ لگا ہے کہ مقسمہ سن لیا آپ نے دوستو پورا معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مہسی سے بہچپا ودایق سوریشور سنگھ نے بھاچپا یوہ مورچہ نگر ادھیاکش ارپیت شریواستف سہیت آٹھ لوگوں پر دنگا پھیلانے پتھراؤ کرنے اور جان سے مارنے کی کوشش کرنے میں ایف آئی آر درج کرائی ہے دیکھ لیجے یہ ایف آئی آر کی کوپی انہوں نے لگا دی ہے نکل تحریر ہندی میں پرباری نرکشک کوتوالی نگر بہرائش مہدے دیناک تیرہ دسکو مہاراج گنج میں مادرگا پرتیما کی ویسرجن یاترہ کے دوران ہنسہ میں مرتق رام گوپال مشرا کے شف کو بہرائش میڈیکل کالج کے سمکش گیٹ پر رکھ کر بھیل پر درشن کر رہی تھی میں اپنے انگرکشکو اور انہیں سہیوگیوں کے ساتھ یہ ودایق کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو سہیوگی کے ساتھ سلک پر رکھے شف کے پاس پہنچا اس کے پسچات جلہ ادھکاری شریمتی مونکہ رانی سے ملنے سی ایم او بہرائش کے کاریالے میں پہنچا وہاں جلہ ادھکاری سی ایم او سٹی مجیسٹیٹ موجود تھے ان کے ساتھ میں ان کو ساتھ میں لے کر مرتق رام گوپال کے شف کے پاس پن پہنچے تو آگے ریپورٹ میں لکھا ہے دوستو کہ میں سٹی مجیسٹیٹ اور تمام لوگوں کے ساتھ واپس پہنچا ہم مورچری جانے لگے تبھی اوبدروی او میں جس میں ارپی شریف واسطہ انو سنگھ ریکوار شویبھم مشراغ اور باقی لوگیں منیش چندر شوگل پندری پانڈے ادھیاپک شریفستی سودانشو شریف رانہ موجود تھے سیکھڑوں لوگ مردہ بات کے نعرے لگانے لگے اور گالی گلوچ کرنے لگے بڑی انپورٹنٹ بات آنے والی اس پہ دھیان رکھیے اس لیے مجھے ریپورٹ تحریر پڑھنی پڑھ رہی ہے ہم لوگوں نے شو لوگوں کو لوگ کر مورچری میں کسی طرح رکھوایا پھر لوگوں نے عبدرفش کرنا شروع کر دیا جلے جلہ دکاری مہدیا نے کہا کہ ہم لوگ چل کر مورتیوں کے وسرجن ہے تو پیدل چل کر آگرہ کر لیتے ہیں ہم لوگ مورچری سے نکل کر گیٹ کے باہر جیسے ہی سڑک پر میں اور جلہ دکاری جیسے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگوں کی گاڑی مڑنے لگتی ہے اپروک لوگوں دوارہ گاڑی کو روکنے اور شیج بچے لوگوں کو جان سے مارنے کی نیت سے پتھر چلانے لگتے ہیں اسی سمیں بھیڑ سے ایک فائر بھی ہوتا ہے گولی چلتی ہے جناب جس میں گاڑی نمبر یو بی بتیس بتایا انہوں نے ڈبل نائن ڈبل نائن گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اس گھٹنا میں میرے اور بیٹے شریع اکھنڈ پرتاب سنگھ بال بال بچ جاتے ہیں گولی چلا دی جاتی ہے یہ دیکھیں آپ یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہی دنگا کرا رہے تھے اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھا دیتا ہوں اکھلے شیادف نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا بھی دیکھیں آپ بھاچپا نے جان بوچ کر بہرائج میں دنگا کر آیا کیونکہ چناؤ آ گیا ہے دوسری خبر دیکھ لیجئے اے بی پی نے بھی چھاپا تھا اکھلے شیادف کا بیان بہرائج میں بی جے پی نے جان بوچ کر دنگا کروایا سرندر راجبوت کانگریس کے نیتہ انہوں نے کہا بہرائج دنگا بھاچپا والوں نے اپنے ودایق سریشور سنگھ کی حتیہ کیلئے کروایا تھا بی جے پی ودایق نے اف آئی آر بی جے پی نیتہوں پر دنگا کرنے کا آروپ لگایا سچ بلکل سامنے ہے اب بات یہ ہے دوستو یہ چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بات یہ ہے کہ وہاں جان مال کی جو بھی ہانی ہوئی ہے وہ 99.99% مسلم سماج کی ہوئی جھگڑا کرانے کا آروپ بھارتے انتہ پارٹی کے کارنے کرتاؤں پر وہاں کا ودایق لگا رہا ہے گولی چلانے کا آروپ وہاں پر لگا رہا ہے اور بجو کی جی کہہ رہے ہیں کہ صاحب پیسٹ آئٹ کر دوں گا اور چسپہ کر دو مکان گرہ دو بلڈوزر کے راج نیتی کر دو دنیا بھر کا کام اس بہرائش کو گجراد بنا کر کے باقی دیش میں اپ چناؤ جیتنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ تو اپ چناؤ ویسے بھی جیت لیتے ہیں چناؤ بھی جیت لیتے ہیں آپ کے بارے میں آروپ یہ لگ رہے ہیں کہ صاحب ای وی ایم بیر چناؤ آیوگ بیر تمام سسٹم آپ کے ہاتھ میں آپ کے پاس بہت سارے ہتھکنڈے ہیں تو آپ لوگوں کی جان سے کیوں کھیل رہے ہیں اگر کھیل رہے ہیں تو آروپ کے مطابق تو دوستو اب یہاں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی نیتاؤں کے بارے میں جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور ہم اپنی نیاز میں پڑھا کرتے تھے کہ یہ اپنی سکتہ بچانے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اب دوستو اس تمام کارروائی کو آپ نے سنا آپ نے سی سی ٹی وی بھی دیکھا سوری وہ کلپ بھی دیکھی اندازہ کر لیجئے کہ اب بھارتی انتب پارٹی کے نیتا ہی اپنے ہی نیتاؤں پہ آروپ لگا رہا ہے کہ دراصل پلاننگ کس کی تھی آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہن موسیقی